اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اساد زاکرام السلام علیکم آج کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 57 اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے 145 کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اور مختصر تشریح کریں گے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں لیسن نمبر 56 میں 56 میں امت مسلمہ کی کٹھن ذمہ داری کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور آج تحویل قبلہ کا حکم کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو عزیز طلبہ و طالبات آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں قد نرى تقلب وجہك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو جوہکم شطرہ وإن الذین اوتوا الكتاب لیعلمون انہو الحق من ربهم وما اللہ بغافل عن ما یعملون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف مو اٹھانا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو مو کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا مو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف مو کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكْ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر تم ان اہلِ کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو نہیں اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیسے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے الحمدللہ مختصر تشریم ان آیات میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تمام مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام کی طرف کر لیں ان آیات میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل اور اولین قبلہ مسجد حرام یا خان قابا ہی ہے جس کی تعمیر قدیم بنیادوں کو پھر سے اٹھا کر ان کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی البتہ وہ اس حق کی بات کو جاننے کے باوجود تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی نایات کو تلاوت کرنے کی اس پہ اس کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز طلبات کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہمارا سبق نمبر 58 ہوگا جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے 147 کی تلاوت ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے جس میں بنی اسرائیل کا حق چھپانے کا جرم بنی اسرائیل کا حق چھپانے کا جرم کے حوالے سے آیات کی تلاوت ہوگی تو آج کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ